یہ پرساب لاتے ہیں شراب کے پرساب لاتے ہیں کہ شراب کی دکانے بند ہو وہ بند کیوں نہیں کرائی آہ دیکھئے روگنات بزار ہاری مارکر کے پاس مندروں کے دکانوں کے پاس شرابوں کی دکانے کھولی ہیں وہ کیوں کھولی ہیں اس کا جواب دے میر صاحب دے نا جواب لوگوں کی صحتوں کی چندتی وہ وائن شاپ پہ جہاں ہماری مات ہے میں نے جنڈے کھل دی لیے پولیسے اس کے پر لوگوں کیا سیٹھا میں نے ہی اس کو بک لیا جمہوں مینسپل کارپریشن کی جاری جنرل ہاؤس بیٹھک میں آج مندروں اور مسجدوں سے سپیکر ہٹائے جانے سمبندی بل کو بیٹھک میں پارت کر دیا گیا ہے اس بات کی جانکاری جی ایم سی میئر چندر مہن گپتہ نے پترکاروں سے بات کرتے بھی دی دیکھئے ہمارے امانی پارشت بار نمبر تین سے نوٹم شرمہ جی نے ایک پرساؤں لائیا ہے نائز پلوشن کے اوپر وہ جہاں پر رکھا گیا ٹیبل کیا گیا اور ٹیبل ہونے کے بعد سب کو سنا گیا ہے سب کو سننے کے بعد سر و سمتی سے وہ پرساؤں پاس ہو گیا ہے یہ کوئی پرساؤں پہلی بار نہیں آیا آلڑی یہاں پر پلوشن بورٹ جو ہماری کمیٹی ہے اس کے سارے نیم بنے ہوئے ہیں اور ہمارے جو سرکار کی طرف سے رات کو دس وے سے لے کے شبہ چھے وے تک آلڑی اس پر بینڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سپریم کورٹ کی رولنگز ہیں اس کے اوپر آلڑی ایمپلیمنٹیشن ہے تو پھر بھی ایک پرساؤں آیا ہے پرساؤں کو ہم نے سر سمتی سے پاس کیا ہے آنے والے سمیں میں اس کے اوپر کام بھی ہوگا پرساؤں اپنا کام کرے گی کارپریشن اپنا کام کرے گی اس میں کوئی کسی کو نراج ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر دھرم کے لیے ہے وشیج دھرم کے لیے تھوڑی ہے یہ مندر مزدر گردوارہ ہمارا کوئی بھی چرچ یا کہیں اور بھی کوئی دھرم ستال ہے اس کے اوپر ہے عام شہری کے لیے عام شہری ہمیں بار بار یہی بات لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کوئی بیمار ہے کوئی سینئر سیرچن ہے کوئی سٹوڈنٹس ہیں کوئی لگ لگ پڑھنا چاہتا ہے جب وہ رات کو ایک ہمارا سینئر سینئر کوئی بیمار پچھا رہا سوڑ نہیں سکتا اگر صبح چارویں اس کو نیت پڑھتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے آواز آ جاتے ہیں ڈی جے بجھنا شروع ہو جاتے ہیں لوگ بڑے تنگ ہیں لیکن بول نہیں سکتے ہیں تو آج اگر پستاؤ مانی پارشن نے لائے سرپ سنتی سے اس کو پاس کیا ہے آلڑی قانون بنے ہوئے ہیں سپریم کورڈ کی گائیڈ لائن ہے ہماری اور بھی پرشانسین ہے سارے قانون بنے تھا اس میں کوئی نئی بات ہوئے نہیں صرف کارپیشن یہ دیکھیں گے جسے نہ پرمیشن لئی ہے نہیں لئی ہے جو ہمارا کارپیشن کی دارہ اختیار میں ہوگا لاب سر سے بات کریں گے اور جو نائز ہے جو شور ہے کتنے کتنے شور ہونا چاہیے کہاں تک وہ جانا چاہیے اس قسم کا یہ پرتاؤ ہے اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کرنے کا ہم سب مل کر دیکھئے بولنے یہی تو ہماری ہندوستان کی خوبصورتی ہے ورلڈ کے اندر یہاں ہی دیموکریسی ہے یہاں ہی ہم لوگ کو پوری آجادی ہر بات بول سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ جاؤنے کے ہی بار ارب کنٹریز کے اندر آپ پوجہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر کے اندر بھی پوجہ نہیں کر سکتے ہیں آپ جو لوگ ہمارے بچے بار جاتے ہیں سہودی اربیہ جاں کہیں کھاڑی دیشوں کے اندر وہ ہمیں آکے بتاتے ہیں یہی اس لیے ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے ہمارے دیش کا سبیدان ہے ڈاکٹر باوہ سو بھیمرا امیتکور کو ہم اس لیے یاد کرتے ہیں ان کو فلٹ مالا چڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا سبیدان بنایا ہر اگڑے کے لیے پشلے کے لیے گریب کے لیے امیر کے لیے ہر ورک کے لیے انہوں نے یہ ایسا سبیدان دیا ہے یوں بھی کام آج پورے دیش میں ہمارے پرائیم میسٹر آدم نے پردھان منتری جی کر رہے ہیں ہمیشہ جی کر رہے ہیں وہ سبیدان کے برابر سبیدان کو ساتھ دے کے وہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے مہاراسترہ اور اکر بردیش کی طرح جمہو کشمیر میں بھی لاؤنس پر کرویلی راج نیتی کر رہے ہیں جمہو کشمیر میں بھی سینسٹیو سٹیٹ ہے ہمارے یہاں پر ایک پتیس پتیسہ سیلیکٹیو کلنگ سٹیٹ ہے سینسٹیو جو ہے اگر ایسی بات دھرم کی چنٹا تھی لوگوں کی سیتوں کی چنٹا تھی وہ وائن شاپ پہ جہاں ہماری مات ہے میں نے جنڈے کھلتی نہیں پھلی سے اس کے پر لوگوں کیا سٹیٹ ہے پہلے ہی اس کو بک لے کو لاؤن کرنے کی کوشش کی جارہی ہے پورے ہندوستان کے اندر جو بارتے جنتا پارٹی چیپ پولٹکس کر رہی ہے لوٹ سپیٹرز کو بند کر کے آپ جمہو کے شہر میں رہتے ہیں یہاں لوٹ سپیٹر کیوں بند کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی والیوں کم کر دیئے لیکن آپ کے پاس نیچاٹی ہے آپ بلاک میلی کرتے ہیں سنڈا کردی کرتے ہیں اور اسے پاس کرتے ہیں آج باکتے جنتا پارٹی کے پاس ریائیٹی میں ڈیولمنٹ کے نام پہ ووٹ لینے کے لیے الیکشن میں جانے کے لیے کچھ رہی ہے صرف ہے تو ہندو مسلمان کی طور پر اس کو سنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیوں نہیں وائن شاپ بین پہن کی جاتی کیوں وائن شاپ بین نہیں کی جاتی لوٹ سپیکر بین کر دو کیوں لوٹ سپیکر بین کر دو جب موشہر کی شانتی کو بند کرنے کی کوشش بھارتے جنتا پہتے دوبارہ کی یہ پرساب لاتے ہیں شراب کے پرساب لاتے ہیں کہ شراب کی دکھانے بند ہو وہ بند کیوں نہیں کرائی آج دیکھئے روگنات بزار ہاری مارکر کے پاس مندلوں کے دکھانوں کے پاس شرابوں کی دکھانے کھلی ہیں جمہو شہر میں یہ کالا دن لکھا جائے گا کہ یہ درم کی راجنیتی کی ہے کہ بہت غلط کہ یہ ایک مندلوں کے شہر جمہو ایک پریے ہمارا شہر ہے ہندو مسلم سی کسائی اپس میں ایک ہے اور جو مندل شہر ٹیمپل آف سیٹی کہا جاتا ہے مندلوں کا شہر کہا جاتا ہے اگر یہاں پوزہ پاٹھ نہیں ہوگا یا سپیکر نہیں لگے گے کیسے پتا چلے گا یہ مندلوں کا شہر ہے آواز کم کر دیجئے یہ سپیکر کی راجنیتی مت کیجئے جمہو کو کھانٹا مت کیجئے ہندو مسلم عیسائی کا جو پیار بنا تھا اس کو کھتا مت کیجئے ہاں جھوڑ کے بنتی ہے بہت بڑا یہ دکھ ہے یہ ہماری سٹیٹ جو ہے یہ شیر بکری ایک ساتھ گاٹ میں پانی پینے کا یہاں کا روایت رہی ہے یہاں پہ سارے لوگ ہیں مل چل کے رہنے والے پریم بھاو سے رہنے کے آدھی ہوئے یہاں پہ ان کو یہاں پہ جو دھارمک نہیں بلکہ ہم دنگا گرس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے پیچھے کوئی کام نہیں کیا ہوئے ہیں لوگوں میں ان کے لیے نفرت ہے اور اس نفرت کو اس کو انماد کریٹ کر کے لوگوں کو انماد کریٹ کر کے یہ کرنا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ جمہو میں ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ وارٹر پولیوشن پرانی پائپیں ہیں بھئی چیز کر دو یہاں پہ وہ وہ کرنی رہے ہمیں پیلا پانی سڑا ہوا پانی مل رہا ہے پیلے والوں کو شہر والوں کو تو اس میں کوئی کام نہیں رہا اور کر رہے ہیں کیا کہ پولیوشن ہماری تو یہاں پہ سنسکرتی رہی ہے کہ ازان مسجدوں سے آئے چھوالوں سے گھنٹا کی کڑیالے کی سننے کی مدر واجے ملے گردواروں سے ہمیں جو ہے وہ راگ ملے راگڑیاں ملے سننے کو تو یہ ساری چیزیں بند کر کے ڈیڑھ منٹ کی ازان بند کروانے کے لیے ان کا ایک ہمارے کہاوت ہے جی بڑی ستری سی کہتے جی پتر مروعہ کے نوغ اکمان توڑنا یہ ایک پارٹی جو بیجے پی ہے یہ پتر مروعہ کے نوغ اکمان توڑ رہی ہے ڈیڑھ منٹ کی ازان ان کو چھکتی ہے تو جو لوگ پوری پوری رات ہمارے جگراتیں کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں ان کی آسطہ ہے ان کی آسطہ ختم کر دیں گے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے کسی کی آسطہ کو ہم نہ تو مندروں کی آسطہ ختم ہوڑنے دیں گے نہ شیوانوں کی آسطہ ختم ہوڑنے دیں گے نہ گردواروں کی آسطہ ختم ہوڑنے دیں گے نہ ہی مسجدوں کی آسطہیں ختم ہوڑنے دیں گے ہم ان میں پریم بھائیچارہ بنا رہنا چاہیے یہ ہی چاہتے ہیں لیکن ان کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اپنی نوں کا گمان توڑنے کے لئے پتر مت برواؤ یہاں پہ دنگا گریست مت کرو یہاں پہ دنگے مت کروانے کی کوششی بناو ہم رینے دو یہی ایک کھتا ہے یہاں پہ ہمیں آج بھی روشنی کی کرن نظر آتی ہے پیچک play تو محم advertising یہ ایک کھنے چاہتے ہیں انتاکیے چاہیو چاہیو